اچھا جتنے بھی یہ ان کے دن ہیں ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کونسپٹ اور عقیدہ ہے نیور نائٹ یہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی بقاعدہ ایک مکمل عقیدہ ہے تو عقیدہ کیا ہے دیکھیں جس طرح ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام نے بتایا قرآن حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے پوری تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں بنی اسرائیل بنے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ تو بنی اسرائیل جو چلی حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے چلی اور ان کے اندر بہت سارے انبیاء آئے اور دوسری طرح اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی نسل میں صرف ایک نبی آئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو زبیہ اللہ جن کو زبا کرنے کا جو خواب میں دیکھا گیا تھا اور جن کو زبا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں نبی علیہ السلام کو ایک عرابی بددو آیا کہہنے لگا کہ آپ تو زبیہین کے بیٹے ہیں یعنی آپ کے والد بھی اور آپ کے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی دونوں کو اللہ کے راستے میں زبا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو قربانی کی یادگار جو عید الازحا کے موقع پہ ہم مناتے ہیں سنت ابراہیمی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا زبیہ اللہ سیدہ اسماعیل علیہ السلام ہے یہ بات بالکل صحیح مستند قرآن حدیث سے ثابت ہے لیکن یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ زبیہ اللہ تھے گویا نیو یور نائٹ کا یہ نکلے گا کہ جو عقیدہ مسلمانوں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے زبیہ اللہ کے سامنے زبا کیلئے پیش کش اور وہ قربانی کا سیم ان کا وہی عقیدہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں وہ نفی کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی تو ہیپی نیو یور جو اس لیے مناتے ہیں تو پیچھے کوئی عقیدہ ہے اب جو ہمارا نوجوان وہاں جائے گا بار بار جائے گا علماء سے دور ہو جائے گا آہستہ آہستہ وہ سارے عقید اس کے اندر سرائیت ہو جائیں گے بقاعدہ ایک نوجوان یہاں سے آسٹریلیا گیا مسلمان الحمدللہ بالکل ٹھیک اور اعمال کرنے والا وہاں جا کے فتنے کا شکار ہو گیا اور اس نے خود کہا کہ جی پاکستان میں جتنے علماء ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں اسماعیل علیہ السلام زبیہ اللہ نہیں تھے حضرت عساق علیہ السلام تھے پوچھا گیا اب کوئی دلیل کیسے کہہ رہے ہو تم یہ بات کہ جی میں نے عیسائیوں کی ڈاکومنٹری دیکھئے انہوں نے بڑے تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ جی واقعی اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے عساق علیہ السلام تھے مسلمان غلط بولتے ہیں اب یہ نوجوان شکار کیسے ہوا ہے اس کا عام طور سے شکار ہوتے ہیں پہلے جائے لڑکیوں کے چکر میں شراب کے چکر میں بے حیائی کے چکر میں پڑتے ہیں جب ادھر نکلتے ہیں اور دوسری طرف ان کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے کہ علماء سے دور ہونا ذہن بنا دیا علماء سے دور کر دو پھر عیاشی کی عادت پڑ گئی اس کے بعد جو وہ ڈال دیں بس وہی ٹھیک ہے اب جیسے کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم دروش شریف میں بنی اسرائیل کے اوپر یہودیوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں اب جس نے سنا اور اس کو علماء سے آپ نے کارڈ دیا علماء کے بعد اس نے جانا نہیں وہ یا اس کی نسلیں پھر کوئی نہ کوئی تو چیز لے کر آئیں گی نا وہاں تو بدل جائے گا سارا تو غیروں کے تحوار منانے میں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کا فرق پڑ جاتا ہے ان کے کونسپٹ ان کے عقائد ہمارے عقائد میں شامل ہو جاتے ہیں ہمیں جب علماء سے دور کر دیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں ہوتا پھر وہ جو چاہیں بتائیں جو چاہیں سمجھائیں جدر چاہیں لے جائیں بھیڑ بکڑیوں کی جنا چلتے چلے جائیں حبی اللہ السلام نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا وَوْهَمْ مِنْا سَنَهِ جو غیروں کے طریقے پر چلے وہ ہم میں سے نہیں اس کا مطلب علامہ ابن حضرت خلانی رحمت اللہ عنہ لکھا ہے کہ لَيْسَ مِنَّا وَوْهَمْ مِنْا سے نہیں کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں اس سے مراد اس کو دین سے خارج کرنا یعنی کافر قرار دینا تو نہیں ہے تاہم اس سے یہ مقصود ہے کہ سخت الفاظ میں تنبی کی جائے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو مجھ میں سے نہیں میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں سمجھانا مقصود ہوتا ہے اگر ہم نے غیروں کے تحوار منائے اللہ تعالیٰ کا تعلق چھوڑ جائے خدا نہ خاصہ نبی کا تعلق چھوڑ جائے اور ان کے طور طریقے یا ان کا کلچر یا ان کے کونسپٹ ہمارے اندر آ جائیں ہمارے عقائد ہمارے اندر سے نکل جائیں اس سے بھی زیادہ بھی کوئی نخشارات بتائے جا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اسی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جتنے بھی یہ دن ہیں یہ فادر ڈے ہے یہ مدر ڈے ہے یہ فلا ڈے ہے یہ برت ڈے بھی احتیاط کی ضرورت ہے دن کم ہو رہے ہیں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے ہمیں تو اس کے فکر کرنے کی ضرورت ہے ہاں جو جائز خوشیاں ہیں بچہ قرآن مجید مکمل کریں خوشی منائیں اور اس طرح کی جو اچھی خوشیاں ہیں ان کو اپنائیں انسان علماء سے پوچھ کے تو خوشیوں کے بہت موقع ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور غیروں کے طریقوں پر چلنے سے محفوظ فرمائے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين